اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹر کی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر دوستو آج کی یہ ویڈیو ہے ایک ٹائمر ریلے کے بارے میں ٹائمر ریلے دوستو ایک بیسیکلی ٹائم آپریٹیڈ سوچنگ ڈیوائس ہے یا پھر ٹائم ڈیپینڈنٹ ریلے ہے جس کے اوپر اگر ہم کوئی بھی ٹائم سیٹ کرتے ہیں تو اتنے ٹائم کے بعد یہ اپنے کانٹیکٹس کو میک اور بریک کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی سے بھی دو یا دو سے زیادہ لوٹس کو آن یا آف کرواتی ہے سوچنگ کرواتی ہے تو دوستو ایک ہوتی ہے مینور ریلے سادہ ریلے جیسے آپ نے یہ دیکھی ہوں گی یہ ایسی ریلے ہے اور یہ ڈیسی ریلے ہے ان کے اندر جب تک آپ ان کی کوئل کے اوپر والٹیج اپلائی نہیں کرتے تب تک یہ سوچنگ نہیں کرتی اپنے کانٹیکٹس کو میک اور بریک نہیں کرتی لیکن ان ٹائم ریلے کے اندر جتنا ٹائم دوستو آپ سیٹ کر دیں اتنی دیر کے بعد آپ کا ایک لوڈ آف ہو جاتا ہے اور دوسرا خود بہت آن ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بہت ہی سادہ طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ٹائم ریلے کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور میں آپ کو اس سے دو لوڈز کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے بھی دکھاؤں گا تو دوستو سب سے پہلی چیز کی جو ٹائم ریلے ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ آٹھ ٹرمینل ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چار ایک سائیڈ پہ ہیں اور چار دوسری سائیڈ پہ ہیں اور یہ آٹھوں ٹرمینلز دوستو انٹرنلی اندر سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام کو سمجھنا پڑے گا تو میں نے یہ آٹھوں جو اس کے ٹرمینل ہے وہ یہاں پر بنا دیا ہے اور یہی چیزہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی منشن کی ہوئی ہے یہ 1,2,3,4,5,6,7 اور 8 یہ اس کے اوپر بھی یہی نمبرنگ دی گئی ہے اب دوستو یہاں پر اس کے جو آٹر موسٹ ٹرمینل ہیں دو اور ساتھ یہ اس کی کوئل کے ٹرمینل ہوتے ہیں یعنی کہ دو اور ساتھ کے درمیان میں اس ٹائمر کی کوئل کنیکٹڈ ہوتی ہے تو آپ نے دو کی اوپر لائف دینا ہوتا ہے یعنی کہ فیز دینا ہوتا ہے اور ساتھ کی اوپر نیوٹرل دینا ہوتا ہے جب بھی آپ نے اس ٹائمر کو آپڈیٹ کروانا ہوگا تو دو اور ساتھ اس کی کوئل کے ٹرمینلز ہیں جن کے اوپر ہم نے سپلائی دینی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھے ٹرمینل بچ گئے ہیں ان میں سے یہ جو تین ٹرمینل ہیں دوستو ایک چار اور تین یہ ایک ٹو وے سوچ بنتا ہے اور یہ جو دوسرے تین ٹرمینل ہیں آٹھ پانچ اور چھے یہ دوسرا ٹو وے سوچ بنتا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائمر ریلے کے اندر بیسیکلی دو ٹو وے سوچز ہیں جو کہ ٹائم ڈپینڈنٹلی کام کریں گے اور ٹو وے سوچ میں آپ کو بتا ہے کہ ایک جو اس کا ٹرمینل ہوتا ہے سینٹر والا وہ کامن ہوتا ہے اور وہ باقی دو ٹرمینل میں سے کسی ایک کے ساتھ نارملی اوپن ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ نارملی کلوز ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دوستو ایک جو ٹرمینل ہے یہ کامن ہے اور یہ اس چار کے ساتھ نارملی کلوز ہے جبکہ تین کے ساتھ نارملی اوپن ہے یعنی کہ ایک اور چار انسی ہیں نارملی کلوز ہیں اور ایک اور تین نارملی اوپن ہے بلکل ایسی دوستو دوسرے ٹو وے سوچ کے اندر آٹھ جو ہے یہ کامن ہے یہ اس پانچ کے ساتھ نارملی کلوز ہے جبکہ چھے کے ساتھ نارملی اوپن ہے اور یہی چیز دوستو اگر میں آپ کو ملٹی میٹر کے ذریعے پروف کروں یہ دیکھیں کہ یہ ملٹی میٹر ہے اس کا جو سیلیکٹر سوچ ہے وہ میں نے اس کانٹینیوٹی کے نشان کے اوپر رکھ دیا ہے اب اس ٹائمر کے اندر یہ جو اس کا ٹرمینل ہے دوستو یہ دوسرے نمبر والا یہ ایک ٹرمینل ہے یعنی کہ اگر میں ایک وائر اس ایک پہ لگاتا ہوں اور دوسری وائر فور پہ لگاتا ہوں então یہ چونکہ نارملی کلوز ہے تو اب میٹر کو نارملی کلوز شو کرنا چاہیے اس کی بیپ پڑنی چاہیے تو میں جو اس کا دوسرا ٹرمینل ہے دوستو میٹر کا یہ اس فور ٹرمینل کے اوپر لگاتا ہوں ایک میں نے یہ ایک کے اوپر لگا دیا یہ دیکھیں یہاں پہ لگا دیا اور دوسرا میں فور پہ لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک ویلیو آ رہی ہے زیرو زیرو اور بزر بجری ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ چار کے ساتھ نارملی کلوز ہے لیکن اگر دوستو میں اس کو تین پر لگاتا ہوں تو اب یہ نارملی اوپن شو کرے گا کیونکہ ایک اور تین آپس میں نارملی اوپن ہے اب اس کے بعد اگلی موسٹ امپورٹنٹ چیز دوستو کہ جب آپ اس کے اس ریوالونگ کیپ کو اوپر سے اتارتے ہیں ریموو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک کیپ نظر آتی ہے جس کے اوپر ٹائم لکھا ہوا ہے ٹین سیکنڈ یعنی کہ اس پلیٹ کی مدد سے آپ ٹوٹل ٹین سیکنڈ تک کا ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ یہاں سے ریموو کریں یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو نکالتا ہوں تو اس کے نیچے سے ایک اور پلیٹ نیچے سے برامد ہوتی ہے اب دوستو آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایک سیکنڈ تک کا ٹائم ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کے بھی آگے دس حصے کیا ہوں ہیں 0.2 سیکنڈ 0.4 سیکنڈ یعنی کہ اگر آپ نے ایک سیکنڈ سے کم ٹائم سیٹ کرنا ہے اس ٹائمر کے اوپر تو پھر آپ یہ والی پلیٹ اوپر لگائیں گے اور اگر آپ نے ٹوٹل ساٹھ سیکنڈ یعنی کہ ایک منٹ تک کا ٹائم سیٹ کرنا ہے تو پھر آپ یہ والی پلیٹ اس کے اوپر لگائیں گے اور اگر میں ان دونوں کو ایسے الٹا دوں تو اب آپ کے پاس مزید دو آپشن آگئے ہیں یہ ہے 10 سیکنڈ والی پلیٹ یعنی کہ یہاں پر آپ 10 سیکنڈ تک کا جو ٹائم ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہے 6 منٹ یعنی کہ آپ 6 منٹ کے اندر اندر کوئی بھی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ٹائمر ہے دوستو ٹائمر ریلیزی 0.1 سیکنڈ سے 6 منٹ تک کا جو ٹائم ہے وہ پورا کر سکتا ہے اس سے اوپر بھی ٹائمر ملتے ہیں جو کہ گھنٹوں میں بھی دستیاب ہوتے ہیں آپ وہ والا بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو جب آپ نے دوستو یہ چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی اس کے ساتھ تو آپ نے ساتھ میں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا اس کے لئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سوچز کی پوزیشن دی ہوئی ہے جیسے یہ 6 منٹ والا ٹائم ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوئے 1 اور 3 اور یہاں پر آپ کو یہ دو سوچز نظر آ رہے ہیں جن کی چار پوزیشنز ہیں 1,2,3,4 تو اب یہ دیکھیں یہ دونوں سوچز جو ہیں وہ 2 اور 4 کے اوپر سیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اس 1 سیکنڈ والے ٹائگ کے اوپر 2 اور 4 والی پوزیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں 1 سیکنڈ والا یہ ٹائگ یوز کروں گا تو پھر مجھے سوچز کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے 2 اور 4 کے اوپر رکھنی پڑے گی تو اس طرح ان چاروں کی اپنی اپنی پوزیشن ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے ریکوائرمنٹ سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہ 10 سیکنڈ والا ٹائگ یوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے پوزیشن ہے اوپر والا سوچ 1 پہ اور نیچے والا 4 پہ تو میں اس اوپر والے سوچ کو جو ہے وہ 1 کے اوپر کر دیتا ہوں اس طرح سے اور نیچے والا پہلے سی 4 پہ تھا تو اب ان سوچز کی جو پوزیشن ہے وہ 1 اور 4 پہ ہوگی ہے اب میں یہ جو 10 سیکنڈ والا اس کا ٹائگ ہے تو اگر دوستو میں یوں کروں کہ اس 4 والے ٹرمینل کے اوپر ایک بلب لگا دوں اور اسی طرح سے ایک تین والے ٹرمینل کے اوپر ایک لیمپ لگا دوں اب جیسی میں ٹائمر ریلے کو آن کروں گا دوستو جو 4 والا نارملی کلوز ہے تو جو 4 کے اوپر بلب لگا ہوا ہے یہ پہلے آن ہوگا اور اس دوران تین والا جو بلب ہے وہ آف ہوگا لیکن جیسی ٹائمر کے اوپر ٹائم جو سیٹ کیا ہوگا میں نے 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ وہ پورا ہوگا تو 4 والا آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا اور تین والا آن ہو جائے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ایک یعنی کومن ٹرمینل کے اوپر سپلائی بھی دینی پڑے گی تو آپ بجائے اس کے کہ الگ سے سپلائی دیں میں یہی سے یہ ٹو والا ٹرمینل یہاں سے نکال کے ایک کے ساتھ شارٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ وہی سپلائی جو ٹائمر کو آپ کو آپریٹ کروانے کے لیے ہم نے دی ہے اس کی کوئل کے اوپر وہ ہی ہم یہاں پر کومن ٹرمینل کے اندر بھی دے دیتے ہیں اور چونکہ نیوٹرل بھی دینی ہے لوڈز کو تو ان دونوں کی نیوٹرل کو شارٹ کر کے اس کو مین جو نیوٹرل ہے اس کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں آپ یہ الادہ بھی جوڑ سکتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اب دوستو یہاں پر میں نے یہ ایک ٹو ویس ویچ کہ یہاں پر ہم نے سپلائی دینی ہے جو اس کے آوٹرل ٹرمینلز ہیں اور دو سے چونکہ ایک میں بھی سپلائی دینی ہے ان لوڈز کو آن کروانے کے لیے تو میں نے یہاں سے ایک جمپر جایا وہ اس ایک والے ون ٹرمینل کے اندر بھی لگا دی ہے اب دوستو یہ اس کا تھری ہے یعنی کہ یہاں پر یہ جو تھری ہے اس کے ساتھ والا فور ہے فور نارمیلی کلوز ہے اس ایک کے ساتھ اور تین جو ہے یہ نارمیلی اوپن ہے تو میں ایک بلب جو ہے وہ فور کے اوپر لگا دیتا ہوں اور دوسرا تین کے اوپر لگا دیتا ہوں بلکل ایسی جیسے ہم نے اس ڈائیگرام کے اندر دکھایا ہے تو فرنڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے فور والے ٹرمینل کے اوپر ٹائمر کے یہ والا لیمپ لگا دیا اور تھری کے اوپر میں نے یہ لگا دیا دونوں کے نیوٹرل کو میں نے آپس میں کومن کر دیا ہے بلکل اس سرکٹ ڈائیگرام کی طرح اور اس کو اس مین نیوٹرل کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اسی طرح سے اس کی کوائل کے اوپر بھی میں نے ٹو ٹونٹی وولٹیج اپلائی کر دیا ہے تو اب چلیے میں یہاں پر اس کے اوپر سب سے پہلے چار سیکنڈ کا ٹائم چلیے سیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے چار سیکنڈ کا ٹائم سیٹ کر دیا اب ہوگا یوں کہ جیسی میں اس سپلائی کو آن کروں گا ٹو ٹونٹی وولٹیج جو اس کی کوائل کے اوپر آ رہے ہیں تو پہلے یہ فور والا جو لیمپ ہے جو چار ٹرمینل چار نمبر ٹرمینل کے اوپر لگا ہوا ہے یہ آن ہوگا اور یہ آف ہوگا لیکن جیسے ہی چار سیکنڈ پورے ہوں گے تو یہ والا آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا اور دوسرے والا آن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں اس کو آن کرتا ہوں اب آپ نے چار سیکنڈ بس انتظار کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ چار سیکنڈ جیسے ہی پورے ہوئے ہیں تو اب یہ والا لیمپ آف ہو گیا اور دوسرا آن ہو گیا اسی طرح اگر میں مثال کے طور پر ٹائم سیٹ کر لیتا ہوں جیسے آٹھ سیکنڈ ڈبل کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آٹھ سیکنڈ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹائمر کی ملے سے آپ چھے منٹ تک کا جو ٹائم ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے بڑا ٹائمر چاہیے یعنی کہ دو گھنٹوں والا پانچ گھنٹوں والا تو پھر آپ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے آٹھ سیکنڈ پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ والا لیمپ جو ہے وہ آف ہو جائے گا اور دوسرے والا آٹومیٹکلی آن ہو جائے گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ سیکنڈ کے بعد یہ آن ہو چکا ہے اب یہاں پر کچھ دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ایک بار آن تو ہو گیا ہے دوسرا یعنی کہ کلوز اوپن ہو گیا ہے نارملی اوپن کلوز ہو گیا تو اب یہ واپس بھی کہ آٹومیٹکلی آئے گا تو دوستو ایسا نہیں ہے اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو پھر سے سپلائی کو آف کر کہ پھر سے آن کرنا پڑے گا ایک بار جب یہ سوچنگ کر لیتا ہے تو بس وہ ایک بار ہی کرتا ہے پھر دوبارہ سے آٹومیٹکلی نہیں کرتا اگر آپ اس طرح سے کروانا چاہتے ہیں جیسے کہ ٹریفک کنٹرول لائٹ کا جو سرکٹ ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو یا تین ٹائمر لگانے پڑیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بنا کے دکھا دوں گا اور مارکٹ میں اس ٹائمر کی جو پرائس ہوتی ہے دوستو وہ لگ بگ کوئی تین سو سے لے کے چار سو کے درمیان میں ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی الیکٹیکل سے ڈلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہا کریں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹیک کو سبسکرائب کر کے ابھی سے بیل آئیکن پریس کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے اس سے کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا رکھئے گا خیال خدا حافظ